بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم اگنٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیمیسٹری کی پریکٹیکل بک کی عوالی سے پریکٹیکل بک جو ہے اکسس سٹوڈنٹ غلطی کر لیتے ہیں پریکٹیکل بک کی ہماری کیفکے کی بورڈ میں تقریباً ہوتے ہیں پیفٹین مارکس تو یہ پیفٹین مارکس آپ لوگوں نے کیسے لینے ہیں پریکٹیکل آپ نے کیسے اٹیمپ کرنا ہے پریکٹیکل بک آپ لوگ نے کیسے لینے کرنے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی سٹوڈ اپنے ٹیچر کو انسپائر کر سکو اپنی اگزیامینر کو انسپائر کر سکو اور وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس دے دیں کیونکہ جو اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ اسے وقت اگزیامینر آپ کو دے جاتا ہے آپ کو فائنٹ کی زیادی مارکس دے جاتے ہیں جو کہ آپ کے ریزک شیٹ میں بھی اکاونٹ ہوتے ہی تو ہر بائیو کی بھی فندرہ مارکس ہوتے ہیں temis بھی فندرہ مارکس ہوتے ہیں اور 위에 پیسکس کی بھی 15 میٹر کرتے ہیں تو پھئی 15 میٹر کرتے ہیں 100 نمبر کی پیپر میں ہوتا ہے یا پھر 75 نمبر کی پیپر میں 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں 15 میٹر کرتا ہے تو پھئی یہ 15 گزر mem face کیسے لئے نہیں ہی اس لئے بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اگر تک جوڑی رہنا چہ JBナئی آئے ہو سبسکرائب کر دینا نوٹفیکیشن بلکہ آن کر دینا تاکہ آپ کو آنے والی نئی یونیک اور ہیلپل ویڈیوز انٹرسٹنگ کنٹینٹ بروقت ہماری یوٹیوب چینل سے کنٹ دیتے ہیں تو چلتے ہیں گائز فریٹیکل بک کی طرف اور بات کرتے ہیں فریٹیکل بک کی حوالی سے تو گائز یہ ہے کمیسٹری کا فریٹیکل بک جو کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں گائز یہ فریٹیکل بک ہے جو کہ ہماری فریٹیکل بک کی بورٹ کے لئے بنایا گیا ہے فریٹیکل بک دو طرح کی آتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں یہ سیمپل والا اور ایک ہوتا ہے جو ہے اس میں جو قدر میں آتا ہے لیکن یہ سیمپل والا ہی ٹھیک ہے تو اب گائز یہ فریٹیکل بک ہے جو کہ سٹارٹ میں یہاں پر کچھ چیزیں دے دی گئی ہیں مطلب کچھ ایکسپیرمنٹ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا جائے یہ والا پیج آپ لوگوں نے خالی چوننا ہے اس والا پیج میں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے جائے تو نیکسٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے پہلے جو ہے ایکسپیرمنٹ میں ہمیں جو میٹیریل چاہیے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنے ہے کیا 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 میٹیریل چاہیے پھر اس میں جو ہے کیا کیا چاہیے کیونکہ یہ کیمسٹریکہ ہے تو اس میں تو کیمیکل ضروری ہے تو اب یہاں پر کیا کیمیکل چاہیے وہ chemical آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد reaction مطلب کیسا reaction ہوگا وہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے procedure کیا ہوگا experiment کا اس کے بعد جو اس کی diagram تو زیادہ ہوتے لیکن جو main diagram ہوتا ہے وہ diagram آپ لوگوں نے یہاں پر draw کرنا ہے جو کہ must آپ لوگوں نے draw کرنا ہے اکثر جو ہے سب لوگ دائیگرام draw کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہاں نہیں کرنا جو بھی main diagram ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر draw کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں اور فراہ پر نمبر آپ لوگوں نے لازمان دینا ہے یہ فراہ پر آپ لوگوں نے نمبر دینا ہے کہ بھئی یہ فلانا ایکسپیرمیٹ ہم لوگوں نے ڈراغ کیا ہے تو گائیز آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریکٹیکل بک کسی نے تھوڑے بہت محنت اس پر کی ہے اکسٹر سٹوڈن اکسٹر سٹوڈن یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنے دائیگرام ڈراغ کرنے ہیں تو بائیو میں آپ لوگوں نے یہ نہیں لکھنا مطلب اس میں یہ لکھائی نہیں ہوتی اس لئے دائیگرام ڈراغ کرنا ہوتا ہے تو بائیو میں آپ لوگوں نے سات آٹھ دائیگرام ڈراغ کرنے ہوتے ہیں کہ میسٹر کی گرم بات کرے تو اس میں آپ پانچ ڈراغ کرے تو ٹھیک ہے اور پیزکس میں پانچ ڈراغ کرے تو انف اتنا کافی ہے تو گائیز یہی طریقہ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے آپ لوگ اپنے ڈراغ وغیرہ ڈراغ کر سکتے ہیں تو گائیز یہ پریکٹیکل بک آپ لوگ کو مل جائے گا کسی بھی مارکٹ سے ہاں ہر بوٹ کا الگ الگ پریکٹیکل بک ہوتا ہے اب جیسے کہ یہ پنجاب میں نہیں چلتا پنجاب کا الگ ہوتا ہے پھر کبک کا الگ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے گائیز آپ لوگوں نے الگ الگ پریکٹیکل بک لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح صحیح طریقے سے مارکس دی جائے اچھا یہ تو ہوگی پریکٹیکل بک کی حملے آپ لوگ کو پریکٹیکل ایگزیم کے بات کر لیتے ہیں کہ پریکٹیکل ایگزیم آپ لوگوں نے کیسے دینا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ کو تیوڑی ٹائپ کیلئے مطلب ایک انسر شیٹ دیا جاتا ہے اس میں کچھ قویسچن کی جاتے ہیں جو کہ آپ لوگ ایزلی کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر جو کیا کہتے ہیں آپ سے ایک قویسٹ ہے آپ سے وائی وائی بھی لیا جاتا ہے جیہا دوستو پریکٹ اس کے ہوتے ہیں فائیب مارکس فیفر کے ہوتے ہیں تقریبا سیون مارکس اور وائی بھا کے ہوتے ہیں تین مارکس جو یہ سب ملا کر آپ کی پپٹین مارکس بنتے ہیں اور اسی پپٹین مارکس کو آپ لوگوں نے اچیو کرنا ہے کہ ایک بھی آپ لوگوں کا مارکس ڈراپنا ہو جائے خیر امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب کے جنرل کو سبسکرائب کیجئے نوٹوکیشن بلکہ آن کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی یونیک اور ہیلپفل ویڈیوز بروقت ہماری یوٹیوب جنرل سے ملتے رہے اور ایسے ہی یونیک اور اچھے ویڈیوز سے آپ لوگ باہبر رہے تو چلتے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا